شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت و اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم جس کے لئے میں سب سے پہلے استاذ محترم اور شیخ اور ہم سب شیخ کو جانتے ہیں جو نازیم اعلی جمعیت اہل حدیث تمیل نادو اور پانڈی چیری کے نازیم اعلی ہیں اور شیخ کے قدمات مخبول اور معروف ہیں ہم سب شیخ کے قدمات سے واقف ہیں اور اب میں شیخ کو عدبا دعوت دیتا ہوں جن کا انوان ہوگا اوقاف کی اہمیت اور ضرورت شیخ عبدالواحید عمر مدنی حفظہ اللہ کمی الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحبہ ومن تبعہم بیحسان الى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم محترم حضرات و خواتین میرا وقت 35 منٹس ہے میں نے ویسے ٹائمر لگا رکھا ہے تو زیادہ وقت آپ کا لے نہیں سکتا ہوں تو اسی وقت میں مجھے جو باتیں بھی آپ کو بتانی ہیں اسی آیت کے روشکی میں وقف کیا چیز ہے اس کی فضیلت کیا ہے اسلامی تاریخ میں وقف کی کیا اہمیت ہے وقف پروپرٹیز کیا ہوتے ہیں اور ہماری حکومت کا نیابل وقف کے تعلق سے کیا ہے اور یہ نیابل اسلامی جو احکام ہیں کہاں کہاں اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے اس ساری چیزیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں میں نے آپ کے سامنے سورة آل عمران آیہ نمبر نائنٹی ٹو میں نے آپ کے سامنے تلابت کی جس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں لن تنالو البر حتی تنفقو ممہ تحبون آپ لوگ ہرگز نیکی کو پا نہیں سکتے ہیں نیکی حاصل نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو جو چیز آپ کو محبوب ہے سب سے زیادہ پیاری ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ سب سے زیادہ آدمی کو مال بڑا پیارا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید لحب الخیر لشدید آپ لوگ مال کا بڑا پیار محبت دل میں رکھتے ہیں اسی لئے تو ہم جیب سینے پر سلواتے ہیں ہمارا سارا جیب یہاں ہے تو جیب میں جو کچھ ہے وہ ہمارے سینے سے لگا رہتا ہے مال ہر ایک کو پیارا ہے اور مال سے پیار کرنا مال کمانا یہ بری چیز نہیں غلط چیز نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ دنیا جو کچھ ہے حاصل کرو جمعی کی نماز اگر ختم ہو جائے تو نکلو دنیا حاصل کرو وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا دنیا میں جو کچھ تمہارا حصہ ہے اسے حاصل کرو تو بات یہ ہے کہ دنیا کمانا برا نہیں ہے غلط نہیں ہے آپ خوب کمائیں زکاة دینے والے بنیں بڑی بڑی انڈسٹریاں کھولیں جہاں مسلم نوجوان کام کریں مسلمانوں کو روزگار مل سکیں غیروں کی غلامی کرنے سے پہل بہتر ہے کہ آپ کے پاس لوگ نوکر چاہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے بہرک ہے قرآن مجید کے آئے سورة وعال عمران آیہ نمبر نئیٹی ٹو ہمارے ساتھ تھی مجھے اس کے تناظر میں آپ سے بات کرنی ہے کہ ساری باتیں یہ ہیں کہ ساری دنیا کی دولت اللہ تعالیٰ کی ہے وَلِلَّهِ مِغْرَاثُ السَّمَاوَاتِ بَالْعَرْضِ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بندوں کو دولت سے نوازتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے دیتا ہے يَدُ اللَّهِ مَلْعَا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے سَحَّاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَار دن رات اللہ تعالیٰ دیتے ہیں بس لینے کا انداز آنا چاہئے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا انداز آنا چاہئے آپ بھی مانگئے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے گا دے گا مجھے بھی دے گا لیکن ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں تب جب نعمتوں کا شکر ادا ہوتا ہے تو اللہ کی نعمتیں بڑھ جاتے ہیں بہرِ قیف آج ہماری بات ہے وفق کے تعلق سے وفق کیا ہوتا ہے آپ نے اسلامی شرائط شریعت اور اسلامی حکام میں سنا ہوگا کہ جو آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا وہ یتیم یہ مسکینوں کو کھانا کھلا ایسی نے رمضان میں روزہ جان بوچ کر چھوڑ دیا تو وہ غریب کو کھانا کھلاتا ہے تو یہ غریبوں کو کھانا کھلانا مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ اسلامی شریعت کا حکم ہے تو یہی بڑا مخصد وفقہ بھی وفقہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی جائدات دے دی تو آپ اللہ کے راستے میں وفق کر دیتے ہیں وفق ایسے کرتے ہیں کہ جو ویلیوبل پراپرٹی ہے پراپرٹی باقی رہے گی اس کا جو پرافٹ ہوگا وہ غریب فائدہ اٹھائیں گی وہ جو ویلیوبل پراپرٹی ہے ایموبل یا موبل جو بھی پراپرٹی ہے وہ نہ بیچی جائے گی نہ کسی کو حدیعتاں دی جائے گی نہ کسی کو رہن پر رکھی جائے گی وہ پراپرٹی ویسے ہی رہے گی اس میں سے جو پیسہ آتا ہے وہ غریبوں مسکینوں نادار لوگوں پر خرچ کیا جائے گا یہ وف ہے وف اسی کو کہتے ہیں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے آپ نے کوئی مسافر کھانہ بنا دیا جیسے صدیق سرہ ہم دیکھتے ہیں یا آپ نے کوئی مسجد بنا دی یا آپ نے کوئی ہاسپیٹل کھول دیا یا آپ نے کوئی کالیج کھول دیا جو ہم دیکھتے ہیں یہ اوقاف ہیں جو ہمارے پہلے لوگوں نے چھوڑے ہیں تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ وف یہ عبادت ہے وف کے معنی کیا ہے کسی پراپرٹی کو اللہ کے راستے میں دے دینا کہ پراپرٹی ویسے ہی رہے پراپرٹی پر جو انکم آتا ہے وہ غریبوں میں باٹا جاتا رہے تقسیم ہوتا رہے اور اس پراپرٹی کا ایک متولی ہوگا اور متولی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے متولی جب تک دیکھ بال کرے گا وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اس کے الگ احکام تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی جو وقف کرتا ہے وہ اللہ تعالی کی خوشنودی کیلئے کرتا ہے اور وقف کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اِذَا مَا تَعِبُنُ آدَمَ اِن قَتَعَمَلُهُ اِلَّا مِن ثَلَاتِ ہم لوگ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں ہم سب آدم کے بیٹے ہیں تو ہمارا نیکی کمانے کا راستہ بند ہو جاتے ہیں سوائے تین راستوں کے صدقت جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح یا دعولہ صدق جاریہ ہم نے چھوڑا کوئی مسجد بنا دی مدرسہ بنا دیا کوئی گھر اللہ کے راستے میں وقف کر دیا اس کا ثواب ملتا رہے گا یا علم ہم نے چھوڑ دیا لوگوں نے فائدہ اٹھایا یا اس کا ثواب ہم کو ملتا رہے گا یا ہمارے نیک بچے نے ہمارے لئے دعا کیا تو اس کا ثواب ہم کو ملتا رہے گا یہ تین راستے ہیں تو وقف اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت کے طور پر رکھا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملتی ہے اور ساتھ ساتھ غریبوں کی مدد بھی ہوتی ہے وقف ایسی چیز ہے جو صرف غریب ہی نہیں مالدار بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے کوئی کالج بن گیا آپ کے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی پابندی نہیں زکاة کی طرح مالدار کے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں کہیں کوئی لگا دیا وقف کی پراپرٹی میں اس میں غریب بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے مالدار بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے دونوں فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس ملک سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور مسلمان تعلیمی پسماندگی سے نکل کر بڑے بڑے علم والے بنتے ہیں اگر وف کی پراپرٹی کی حفاظت ہوتی رہی آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ نو لاکھ اکڑ پراپرٹی مسلمانوں کی اس ملک میں ہے نائن لاکھ اکڑ کتنے ہوگے اسی لئے کہتے ہیں کہ رائل ویس کے بعد ڈیفنس کے بعد سب سے زیادہ پراپرٹی اوخاف کی ہے وف پراپرٹی لیکن چونکہ اس کے ریکارڈ نہ ہونے کی وجہ سے یا لوگوں کے قبضوں کی وجہ سے اس کا جتنا ریوینیوں ملنا چاہیے مل نہیں رہا ہے اس میں قصور اپنوں کا بھی ہے غیروں کا بھی تو چلی اتنی تو بات تاہے ہیں کہ اس میں لمبی تفصیل ہے وف کی کتنی قسمیں ہیں ٹائپ صاف وقف یعنی ایک وقف ہوتا ہے آدمی پراپرٹی یہ سب اللہ کے لئے میرا یہ جو گھر ہے اللہ کے لئے دے دے رہا ہوں اس کا جو کرایا ہے غریبوں میں تقسیم ہوگا کبھی آدمییں کہتا ہے کہ یہ میرا گھر میرے خاندان کے لئے وف ہے میرے بچوں کے لئے وف ہے میرے بچے جب تک رہیں گے ان کے بچے جب تک رہیں گے اس کے بعد سارے غریبوں کے لئے وف ہے الگ الگ اس کے ٹائپ ہیں اس میں مجھے جانا نہیں ہے لیکن کچھ باتیں سیرس سے مجھے آپ کو بتانی ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی جو زمین خریدی دو بچوں سے خریدیا اور پھر اللہ کے لئے اسے وقف کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک یہودی نے چند باغیچے دیئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وقف کر دیا دیکھا اپنے وقف کی سنت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو طلحال انصاری رضی اللہ عنہ وہ ایک باغیچہ پورے کا پورا اللہ کے راستے میں وقف کر دیا جب یہ آیت سنی لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے میں ان کی آخرت کیلئے کیا کروں اللہ کے نبی نے کہا کہ پانی پلاؤ تو انہوں نے کوا خرید کر کے اللہ کے راہ میں وقف کر دیا یہ وقف ہے اور صحابہ اکرام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہا کہ اللہ کے نبی خیبر میں ایک زمین ایک باغیچہ مجھے ملا ہے جو مجھے بڑا عزیز ہے میں اللہ کے لئے دے دینا چاہتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا کیسا کرو اس کی اصل پراپرٹی رکھو بیچو نہیں اس پر جو آمدنی آتی ہے وہ خیرات کر دو وقف کر دو انہوں نے ویسی کیا حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وقف کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یمبور کے پاس جو جائدات تھی وہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا جتنے میری آواز سن رہے ہیں جتنے مرد و خواتین یہاں موجود ہیں آپ سب سے کہوں گا کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں کوئی ایسا نہیں تھے کوئی ایسے صحابی نہیں تھے جنہوں نے کچھ نہ کچھ وقف کیا اللہ اکبر یہ صحابہ اکرام ہمارے پاس کیا کیا نہیں ہے مسلمانوں کو اللہ نے کیا کیا چیزیں نہیں دی ہیں مجھے کبھی افسوس ہوتا ہے ہجی ڈبلیو سی ہماری ایک دعوتی تنظیم ہے ہم دعوت کا کام کرتے ہیں قرآن باٹھتے ہیں آج ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم کو قرآن سٹور کرنے کے لئے جگانے ہزار دو ہزار جو قرآن ہمارے چھپتے ہیں باٹھنے کے لئے اس قرآن کو رکھنے کے لئے ہمارے پاس جگانے ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کتنے مالدار لوگ ہوں گے کبھی کسی مالدار کے دل میں خیال نہیں آیا کہ چلو اس دعوتی میدان کے لئے کسی جگہ کو میں وف کر دوں کسی گھر کو وف کر دوں تاکہ یہ دعوتی کام کے لئے استعمال کم از کم اللہ کا کلام اس میں رکھا جائے وہاں دعوتی کتابیں رکھی جائیں تو بہرے کیف یہ سارے مسائل ہیں جو مجھے آپ کے سامنے کہنی ہیں بات تو یہ سمجھ میں آئی سیرت میں ساری چیزیں ہم کو ملتی ہیں عثمان رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ ان کی آقاف ایسے تھے کہ بیرِ رومہ یہودی سے انہوں نے خریدا مسلمانوں کیلئے وف کر دیا بیرِ عریس مسلمانوں کیلئے وف کر دیا اور تبوک کے موقع پر عثمان رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ نے کئی اونٹ اور گھوڑے اور درہم و دینار اللہ کے راستے میں وف کیے یہ سارے صحابہ اکرام تھے جنہوں نے بہت سارے عقاف اسلام کے لئے کیے ہیں لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کیا یہ ہم سنتے سناتے رہیں گے یا ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم جنت کو خرید لیں اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اس وقف پر اتنے خوش ہوئے کہا کہ ما ذر عثمان آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لیں ان کو نقصان نہیں ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں کہی اللہ سے دعا کیجئے کہ اوخاف میں آپ کا بھی نام ہو کتنے لوگ ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی وف کردہ زمینوں میں آج ہم سجدے کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اللہ ان کے خبروں کو جنت کا ٹکڑا بنا دے آمین آمین بولیے آمین کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے کالیجس انہوں نے بنا دیئے کالیجس چھوڑے جہاں ہمارے بچے پڑھتے ہیں ہاسپیٹرز بنا دیئے شفاقانیں بنا دیئے لیکن آج ضرورت ہے کہ آپ کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو آپ بھی دعوت کے لئے اپنا پیسہ خرچ کریں دین کو زندہ رکھیں دین کے خادم بنیں آپ کے اندر یہ شوق اور جذبہ یہ جذبات پیدا ہو کہ میں اسلام کے لئے کچھ کروں میرا پیسہ لگے میری محنت لگے میرا وقت لگے تاکہ اسلام کا بول بالا ہو اسلام کی ترقی ہو اللہ کی زمین پر اللہ کا دین پھلے پھولے دوستو عزیزو پھر مجھے آپ کے سامنے بات کرنی ہے یہ ہندوستان میں اوقاف کے تعلق سے کچھ باتیں ہم نے سیرت میں سنی ہندوستان میں جب سے اسلامی بادشاہ شروع ہوئی مغلیہ کا دور تھا تو بہت سارے وقف ہوئے بڑے بڑے مدرسے چلتے تھے بڑے بڑی مسجدیں جہاں بڑے بڑے لنگر لگتے تھے طلبہ پڑھتے تھے اور ایک زمانے کے بعد سب کچھ بدل گیا انگریز ہندوستان آئے تو بہت سارے اوقاف وقف کی جائدات پر انہوں نے قبضہ کر لیا جیسے فیروش شاہ تغلق کے زمانے میں انہوں نے بہت سارے اوقاف رکھے مسلمانوں کے لئے شیر شاہ سوری اورنگزیب عالمگیر اورنگزیب عالمگیر ان کے زمانے میں بہت سارے یہ رکھی گئی لیکن بہت سارے جائدادوں پر انگریزوں نے خبضہ کر لیا تو بات یہ بتانے کی ہے اس کے بعد جب ملک آزاد ہوا اور لوگ جب یہاں سے چھوڑ کر پڑوسی ملک جانے لگے تو بہت ساری جائدادیں انہوں نے بیش دی جو بھی قیمت آئی بیچ کر چلے گئے تو اس وقت بھی بہت ساری جائدادیں مسلمانوں کی غیروں کے ہاتھوں میں چلے گئیں غیروں کے ہاتھوں میں چلے گئیں اور آج مسلمانوں کی جو وف پراپرٹی ہے نائن لاک اکرز بہت بڑی پراپرٹی اگر یہ پراپرٹی کا صحیح استعمال ہو جائے تو شاید کوئی مسلمان کا بچہ ایسا نہ رہے جس کو فیز ادا نہ کرنے کی وجہ سے کالج چھوڑنا پڑے آج بھی کتنے بچے ایسے ہیں جو میں جانتا ہوں جن کی فیز ادا نہیں ہوئے وہ کالج نہیں جا پا رہے ہیں کالج نہیں جا پا رہے ہیں مسلمان بچوں کی حالت ہے اگر یہ وف کی پراپرٹی کا صحیح استعمال ہوتا تو شاید یہ نوبت نہیں آتی ہم لوگ جب سیرت میں دیکھتے ہیں خلفاء راشدین کے زمانے میں خلفاء کے زمانے میں تو بڑے بڑی انہوں نے ندی نالے ہسپتال جگے جگے انہوں نے یہ بنائی یہ سارے اوقاف کی تھی وق پراپرٹی کی وجہ سے انہوں نے یہ بنائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آتا ہے کہ آپ لوگوں کو قرض دیتے تھے وف بیت المال جو ہوتا تھا وف کا اس سے قرض دیتے تھے جتنا قرض دیئے اتنا لاکے واپس کر دے اگر کوئی کہتا کہ اس قرض سے میں بزنس کرنے والا ہوں تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ آدھا پروفٹ دو قرض واپس کرو قرض کے ساتھ ساتھ پروفٹ بھی جو تم کماؤ گے اس کا آدھا دو نقصان ہوا تو کوئی بات نہیں یہ کچھ زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آج ہمارے پاس ایسا ہے آج بزنس کرنے کے لئے لوگ وہ ان کا سہارا لیتے ہیں سندھیوں کا سہارا ماروریوں کا سہارا لیتے ہیں ایسا کوئی بیت المال ہے جو مسلمانوں کو قرض دے سکے جہاں لوگ اپنی تجارت کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ ہی کچھ باتیں مجھے اس تعلق سے بھی کرنا ہے کہ ایک پانچ منٹ ہے میرے پانچ منٹ ٹھیک پانچ جس منٹ میں تو یہ اب آپ نے دیکھا کہ ایک وف ایکٹ کے تعلق سے ایک نیا بل پارلیمنٹ میں لائے گیا گرچے کے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو وہ بل بھیج دیا گیا ہے اپوزیشن کے اس کے بعد تو اس بل میں کیا ہے بل پیش کرنے والوں نے کیا کہا ہے آخر اس بل میں کیا ہے بل پیش کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ اس بل میں غریبوں اور تمام مسلمانوں کے فائدے کو مد نظر رکھ کر ہم نے یہ بل بنایا ہے تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب بھی مسلمانوں کی دین میں دخل اندازی شروع ہوتی ہے وہ عورتوں سے ہی شروع ہوتی ہے ہم عورت کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں تو تین طلاق کی بات یہ دی گئی ہم عورت کو فری کرنا چاہتے ہیں کیا فری کرے اللہ بہتر جانتا ہے اب یہاں بھی انہوں نے ہی کہا کہ ہم یہ وفق میں عورتوں کو بھی انوال کرنا چاہتے ہیں تو یہ قانون انہوں نے بنایا 2013 جو ایکٹ تھا اسے ایمنٹمنٹ کے طور پر 2024 ایکٹ وفق ایکٹ انہوں نے بنایا تو انہوں نے کہا کہ اس بل کا فائدہ یہ ہوگا کہ عربوں روپیوں کی جو دھاندلی ہو رہی ہے وہ پراپرٹی وقف پراپرٹی میں وہ رک جائے گی بل بنانے والوں نے جو اس کے جو منسٹر ہیں اقلیتی بہبودی منسٹر انہوں نے یہ بات کہی کہ اس دھاندلی کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو بل ہم نے مسلمانوں کے لئے بنایا ہے اس میں آئین کی کوئی خلاف ورزی نہیں جو قانون ہے ہندوستان کا اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہے اور اس میں خواتین کو بھی ہم شامل کرنا چاہتے ہیں ایسے بہت ساری باتیں انہوں نے کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم نئی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں تاکہ سارے وف پراپرٹی کا ریکارڈ ہمارے پاس ہو لیکن علماء جو کہتے ہیں کہ یہ جو چالیس وف ایکٹ میں جو امنٹمنٹس لائے گئے گورنمنٹ کی طرف سے اس میں کیا کیا خرابی ہے انہوں نے بتایا کہ وف یہ مسلمانوں کا مذہبی عمل ہے اس کے فق میں احکام ہیں فق میں سارے احکام بتا دیئے گئے ہیں کون وف کر سکتا ہے خوش من اقل والا وہ وف کر سکتا ہے کب صحت کی حالت میں وف کرے گا مرنے سے پہلے سکرات میں آ کر میں پورا گھر وف کر دیتا ہوں نہیں بول سکتا ورسہ محروم ہو جائیں گے ویسا وقف نہیں چلتا تو اس کے تھوڑے قانون فق میں اب گورنمنٹ کہتی ہے کہ وف کرنے والا پانس سال کا پرانا مسلمان ہونا ایک ادمی کل مسلمان ہوا آج میں وقف کر تمہارے تو نہیں چلتا یہ گورنمنٹ کا خانون ہے لیکن شریعت میں اس ہے کیا بھی قانون نہیں یہ ایک منٹ پہلے بھی اگر کوئی مسلمان ہو تو وہ بھی وف کر سکتا ہے لیکن گورنمنٹ نے جو خانون منایا بلا کہ منیمم اس کا کتنا ٹائم ہونا چاہیے پاس سال پرانا مسلمان ہونا چاہیے یہ قانون میں یہ بھی بتایا گیا کہ وف پراپرٹی ریجسٹر ہونی چاہیے اگر ایسا سوچیں گے تو تین سو سال چار سو سال پہلے کونسا ریجسٹریشن سسٹم تھا چھے سو سال پہلے ہزار سال پہلے کی پرابنی وف پراپرٹی ہے ساری کی ساری ختم ہو جائے گی چلے جائے گی اچھا کونسی پراپرٹی وف کی ہے کونسی نہیں ہے کون ڈیسائٹ کرے گا وقف ٹریبنل پہلے تھا ڈپارٹمنٹ وہ لوگ دیکھیں گے اب کے قانون میں کہا کہ کلیکٹر جو ہوگا وہ ڈیسائٹ کرے گا دیکھا آپ نے یہ تو کلیکٹر راج بن گیا اب کلیکٹر کچھ بھی کہہ سکتا یہ پراپرٹی وف کی نہیں ہے وہ پراپرٹی وف کی ہے بال کلیکٹر کے ہاتھ میں اس نئے قانون میں یہ ساری چیزیں بتا دی گئی اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ وقف بورٹ کا جو چیف ایکزیکیوٹیو آفیسر ہوگا وہ نان مسلم بھی ہو سکتا ہے تو مسلمان قائدین نے اعتراض کیا کہ بھے دوسرے مذہبوں کے جو چیزیں ہیں اس میں ہم دخل نہیں دیتے ہیں کوئی مسلمان کسی مندر کا کسی چرچ کا بڑا نہیں بن سکتا ہے تو آپ ہمارے آنگن میں کیوں آتے ہیں مسلمانوں کو رہنے دینا وقف پراپرٹی کارنے والے ہیں آفیس کے جو کارندے ہیں ایکزیکیوٹیو آفیسر ہے یہ سارے کے سارے مسلمان ہونا چاہیے ان لوگوں نے کہا کہ نہیں غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں اس طرح سے یہ قانون انہوں نے لیا اور اسی طرح یہ بات بھی انہوں نے کہی اگر کوئی آدمی اپنی پوری جائداد وف کر دے تو اس کا ایک تہائی حصہ مانا جائے گا مطلب ایک آدمی کہتا میری پوری پراپرٹی میں وف کر دیتا ہوں اسلام میں چلے گا اسلام میں چلے گا اگر اس کی نیت اولاد کو محروم کرنے کی نہیں ہے تو چلے گا لیکن نئے قانون میں کہا گیا کہ نہیں صرف ون تھڑ ہی وقف مانا جائے گا اور اسی طرح یہ بات بھی بتایا کہ اس میں مسلم خواتین کو بھی ہم داخل کریں بات اچھی ہے مسلم خواتین کو داخل کرنا چاہتے ہیں تو داخل کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ یہ جو ساری باتیں کہی گئی ہیں وہ کہیں نہ کہیں پہلے مسلمان بے روزگار ہیں مسلمانوں کو کوئی نوکری نہیں ہے تو بہتر ہوتا کہ وقف بورٹ کا جتنا بھی سٹاف ہو سارے کے سارے مسلمان لیکن اس قانون کے تحت بتایا گیا کہ نون مسلم بھی وقف بورٹ میں ملازم بن سکتے ہیں وہاں ان کو نوکری دی جا سکتی ہے تو اس طرح مسلمانوں کی نوکری بھی ختم ہو جائے گی اس کا نقصان کیا ہوگا جب یہ سارے مسائل پیدا ہوں گے تو آج وف کرنے والا بھی ڈرے گا یہ پراپورٹی بچے گی کی نہیں بچے گی جب اس کا فیصلہ کرنے والا کلیکٹر ہے اور بہت سارے لوگ اس میں داخل ہو رہے ہیں تو وہ وف کرنے سے بھی رک جائے گا اور اس نیک کام سے مسلمان محروم ہو جائیں گے حالانکہ اس ملک کا آرٹیکل ٹونٹی فائی آرٹیکل ٹونٹی سکس اس بات کی گنجائش دیکھ دیتا ہے کہ آدمی اپنی جائدات جو بھی کماتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے اپنے طور سے خرچ کر سکتا ہے بے رکیف بہت سارے مسائل ہیں جو اس بلکل لے کر مسلمانوں کے ساتھ ہیں میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے سارے مسلمانوں سے کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس اصل چیز جو مسلمانوں پر یہ جو اعتراض ہوتا ہے کہ مسلمان بہت سارے وف کی جائدات پر قبضہ کی ہوئے بات صحیح ہے اس کو ہم غلط نہیں مانتے ہیں بہت سارے وف پراپرٹی جس کا استعمال غلط ہو رہا ہے اسے صحیح کیا جل سکتا ہے صحیح کرنے سے پہلے یہ بھی سوچیں کہ کئی وف کی پراپرٹی ایسی ہے جہاں حکومت کی بڑی بڑے کام بڑے بڑے آفیسز ہیں جو معمولی کرائے پر چلتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعاد بن عبی وقاس نے یہ چند نام ہیں جو گنائے جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ ہر صحابی نے اپنے طور سے جو کرنا تھا کیا تو ہم سب اسی اسلام کے ماننے والے ہیں آج اسلام کو بھر اسی خربانی کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا نام بھی ان وف کرنے والوں میں لکھا دے جو اللہ کے لئے اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے پیسے خرش کرتے ہیں تو آپ اس عورت کو بھی یاد کیجئے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ممبر بنا دیا تھا اس عورت کو بھی یاد کیجئے جس کے پاس پیسے نہیں تھے تو اللہ کے نبی کے مسجد میں کبھی جھاڑو دیا کرتی تھی بولا کہ یہ بھی ثواب کا کام ہے اسلام لوگوں سے قربانی چاہتا ہے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں اپنے وقت سے اپنی مال سے دولت سے اپنی رائے اور مشورے سے اپنی دلی محبت سے صحیح مشورے سے اسلام کی ترقی کے لئے کوشش کیجئے اور اسلام کی ترقی کے لئے جو لوگ کوشش ہیں جو لوگ دعوتی میدان میں لگے ہوئے ہیں ان کی حمد افضائی کیجئے ان کو حمد دلائیے ان کے حوصلوں کو بلند کیجئے ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی غیبی امداد کرے غیبی امداد عطا فرمائے آمین بھر اکیف بھر ایک بار میں آپ تمام حضرات سے کہوں گا کہ جو ایک دعوتی تنظیم ہے ہمیشہ اس کے تعلق سے آپ سوچیں اس کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنی زندگی میں جو کچھ ہو سکتا ہے اس کی سپورٹ کریں اللہ تعالیٰ کا لحشر میں ہم جائیں تو اس صف میں کھڑے ہوں جو اس کی دین کی ترقی کے لئے کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے اللہ سبحانہ وتعالی عالم السلام کے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اللہ جہاں جہاں مسلمان کمزور ہیں اللہ سب کی مدد فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ